اعوذ باللہ من الشہیط والرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اندر کی بات لیٹ نائٹ شو میں ریاض احمد آپ کی خدمت میں حاضر دوستو دل تو میرا بھی بہت کرتا ہے کہ یہ جو تھم نیل آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ اور یہ جو میں نے بھی مستار لیے ہیں یوٹیوب بہت بڑی خبر ہے کہ اللہ کرے کہ یہ خبر سچ ہو لیکن بات وہیں آ جاتی ہے دوستو کہ جب اندر کی بات میں ہم نے تجزیہ اس بات کا کرنا ہے جو کہ خبر کے نیچے چھپی ہوئی خبر ہے اس کو تلاش کر کے لانا ہے تو میں نے اس کے اوپر تھوڑا ریسرچ کیا کچھ اپنے جو کسی نے کسی کے پاس چڑیا ہے کسی کے پاس کبوتر ہے اور کسی نے کوئی چڑیل رکھی ہوئی ہے تو میں نے اپنا گیان دیان ایک رکھا ہوا ہے تو اس گیان دیان کو میں نے جب دوڑایا تو جواب جو ہے دوستو وہ نفی میں آیا کہ نہیں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے خاص طور پہ جو بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے اس تمام کھیل کے جنہوں نے یہ پورا ریجیم چینج کا جو کھیل رچایا اور اس میں ٹھیک ہے کہ ڈانلڈ لوگ کی جب وہ ہیرنگ ہوئی تھی تو اس میں کہا گیا تھا کہ جو امریکی سفارتکار ہیں پاکستان میں وہ ریج آؤٹ کریں کیونکہ انسانی حقوق کا ایک ایلیمنٹ تھا جس کو بہت ہی سینسٹیو نیچر کی وہاں پہ سمجھی جاتی ہے یہ یہ ڈیبیٹ جو ہے تو اس میں ڈیفنیلی یہ بات آئی تھی کہ امریکن کانسلیٹ کا یا ہائی کمیشن کا جو عملہ ہے وہ جائے اور جا کے حالات سے آگاہی حاصل کرے لیکن اس کا یہ بھرگز مطلب نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی اس طرح وفد جائے گا امریکی سفیر کے حوالے سے اور جا کے امران خان صاحب سے کوئی ملاقات کرے گا اور کوئی فوٹو شوٹ ہوگی یہ تمام کیا سرائیاں اس لیے پیدا ہوئیں جو بعد میں میری یہ میرا جو جو دیان تھا یہ بھی صحیح ثابت ہوا انفورجنٹلی یہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ صحیح ثابت ہو لیکن جو انیشل چیختی چنگھار تھی وہ کہتے ہیں نا کاتا اور لے دوڑی یہ ہمارے جو ریکورڈ رپورٹرز ہیں یا جو فیلڈ رپورٹرز ہیں یہ کوئی بہت گہرا تجزیہ کرنا ہوتا نہیں ہے انہوں نے مسالہ چاہیے ہوتا ہے مسالے کی جو شہ سرخی بناتے ہیں اور آپ لوگ لائک کرتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں روٹی نوزی چلتی ہے بھائی ہیں ان کے اب تو میرا بھی چینل تھوڑا بہت آپ لوگوں نے چلا دیا آپ کے بڑی مہربانی گو کے مونٹائزیشن میں ابھی کچھ وقت باقی ہے لیکن مجھے امید ہے آپ لوگوں کا تعاون اگر ملتا رہا جو آپ اندر کی بات اور حقیقت میں مبنی بات اگر آپ سننا چاہیں گے تو آپ ضرور چینل کو آپ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے دوستوں سے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے لیکن اگر آپ کو مسالہ چاہیے تو پھر میرا نہیں ہی خیال کہ آپ کوئی ساری زہمت آپ کریں گے لیکن اندر کی بات جو ہے دوستو وہ کہیں نہ کہیں پہ سچ ثابت ہوتی ہے میں اپنے مو میاں مٹھو بہت بری بات ہے بننا لیکن جب اپنا کیس پلیٹ کرتا ہوں میں کہ میں مسالہ چینل نہیں ہوں تو میرے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں جب اپنے ہی وی لاغز کو ریویو کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے پیج پہ جائیں جو تجزیات ہم نے اندر کی بات میں دیا الحمدللہ اس کی جو سچ ثابت ہونے کی ریشو ہے وہ نائنٹی پرشنٹ پلس ہے تو آج کی یہ بات جو اندر کی بات میری اس امریکی وفت کی آمد پہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ یہ سپیسیفکلی عمران خان صاحب کے لیے نہیں تھا یہ جو ایک ظاہر جعفر ایک امریکی نیشنل ہے وہ جو ایک بھیانک قتل آہ میں ملوث اسلام آباد میں وہ اس کے حوالے سے یہ اس کو ملنے کی ایک پوری کاروائی تھی جو کہ ان کی ایک کوپی بک ایک ایک ایکسرسائز ہے جو امریکن نیشنلز ہیں جہاں دوسرے ملک میں جو ان کو سزائے موت ہو یا جیل میں ہو تو یہ بیسیکلی وہ بھی اڈیالا جیل میں قید ہے تو یہ اس حوالے سے دوستو وفت ان کا گیا ہے لیکن بہائنڈ دی سین کیا چل رہا ہے وہ پرڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے میں ابھی گیان دیان کی اس سطح پہ نہیں پہنچا جہاں یوگی مہارات پہنچتے ہیں لیکن میں یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امریکہ میں ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ بلکل عمران خان صاحب کے حالات کو چیک کیا جائے اور ویریفائی کیا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس وفت میں شامل کوئی رکن انویزیبلی وہ اس سیل تک بھی اس کو رسائی دے دی گی ہو کیونکہ پریشر جو ہے انسانی حقوق کے حوالے سے وہ بہت بڑا ہے لیکن یہ کہنا کہ امریکی وفت عمران خان سے ملنے کے لیے آیا اور آدھا گھنٹہ عمران خان صاحب سے ملا یہ سچ نہیں ہے دوستو اور باقی دوسری جو تھمجل میں نے لگائی ہے وہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے وہ میرا جو گیان گیان ہے اور جو آہ ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابھی تک شہباز شریف صاحب کے جو معاملات ہیں وہ آہ یا شریف فیملی کے معاملات جو ہیں ایم بی ایس کے ساتھ وہ اس سطح پہ نہیں پہنچ سکے جہاں پہ کسی دور میں ہوتے تھے اور خاص کر میں نے ہی آپ کو اپنے پروگرام میں کئی جگہ پہ میں نے بتایا کہ ایم بی ایس is not happy کہ وہ توشہ خانہ میں جو کچھ آہ اور خانہ کعبہ کے موڈل والی گلے آپ دیکھتے ہیں کوئی کوئی صدا نہیں آتی اب کوئی ذکر نہیں کرتا کیونکہ بڑی ٹھیک تھاک سنبنگ ہوئی ہے ایم بی ایس کی طرف سے اور پھر وہ توشہ خانہ والا جو ہار بشرا بی بی کو پرسنل گفٹ جو ایم بی ایس کے طرف سے ان کے گھر پہ پچھائے گئے جو عمران خان صاحب نے واپس توشہ خانہ بھیج کے اور پورا ایک طریقہ ایک آر کو فالو کرتے ہوئے قیمت دے کے لیے اس کا ایک بات کا پتنگر بنایا گیا جو کہ بہت گران گزرا ایم بی ایس کی جو طبیعت کی طبعہ نازک پہ اور آویسلی تمام کے پیچھے پی ڈی ایم ون پی ڈی ایم ٹو اور خاص طور پر یہ شہباز شریف صاحب کا ہاتھ تھا اب پورا ایک مہینے کی کوشش کے بعد انہوں کہتے پہ جاں بھی ٹیل کا زور لاندے بعد پجابی تھوڑی تھی مدہ آتا ہے ٹیل کا زور لگانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اپنی انتہا کوشش کرنے کے بعد وہ عمرے کی دعوت لینے میں کامیاب ہوئے ہیں جب صرف تین سے چار آہ دن باقی رہ گئے ہیں رمضان شریف میں افتاد کیونکہ وہاں ایک دن پہلے عید ہوگی تو لیکن دیکھیں ابھی بھی ایم بی ایس نے ون ٹو ون ملاقات کا ٹائم شہباز شریف کو نہیں دیا اور جو واقفان حال ہیں اور جو تجزیہ بھی ہے وہ یہ کہتے آئے کہ ایم بی ایس نے بھی رسائی مانگی ہے عمران خان صاحب تک اپنے رفزنکیٹیو کے طروب تاکہ وہ اصل بات جانے کی ہے جو بشہ بی بی پہ قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ایم بی ایس خواتین کے معاملے پہ بہت نازک ہے ایون وہ اپنی ملک میں خواتین کو جو حقوق دے رہا ہے جو آزادی دے رہا ہے تو وہ کسی طور پہ بھی ان آہ فارم فورٹی سیون والوں کی حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتا جو ایک خواتین کے خاص طور پہ حوالے سے ظلم اور ستم کا ایک بازار جنہوں نے گرم کیا ہوا ہے اور وہ یہ پیغام ایم بی ایس جو ہے وہ آلہ ترین سطح پہ جو طاقتیں جو دی فورسیز آہ جیٹ میٹلز ان تک بھی پہنچا چکا ہے اور وہ بھی سرطور کوشش کر رہے ہیں کہ اب ون ٹو ون ملاقات ہو جائے ورنہ بہت سبکی ہوگی تو ابھی انتظار ہو رہا ہے یہ تو افیشل چینل سے کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف اس وقت فلائی کریں کہ جب ایم بی ایس سے ان کی ملاقات ٹیہ ہو جائے گی تو اس کا یہ صاف مطلب ہے کہ عمرے کی دعوت ملنے کے باوجود ایم بی ایس نے ان کو خاص نہیں ڈالی یا یہ کہلیں کہ ان کو وہ میٹنگ ون ٹو ون میٹنگ کا ٹائم نہیں دیا تو دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں عمران خان جیل میں اب ان کو بہت گران گزر رہا ہے اور ان کی اپنی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کو عید جو ہے وہ اسے بنی گالہ پہ منانے پہ راضی کر لیا جائے لیکن میرا جو تجزیہ اور کچھ خبر ہیں عمران خان صاحب کا کوئی پروگرام نہیں ہے کوئی ایتھوزیزم نہیں ہے ان کا کہ وہ عید سے پہلے بنی گالہ میں شیفٹ ہوں کہ یہ سارا پریشر جو ہے وہ وہ ڈیفیوز ہو جائے گا اور عمران خان نے بہت اچھی طرح سے سیاست کو سمجھ لیا ہے تو میرا کل کا میں نے ویلو کیا تھا کہ کچھ چانسز تھے لیکن یہ آج جو سائفر کا کیس دیکھتے ہوئے اور یہ جو گورنمنٹ میں انٹی عمران خان فورسز ہیں وہ دوبارہ ڈومینیٹ کرتی نظر آئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آہ دوبارہ آہ یہ میسیج آیا ہے کہ کہ عمران خان کی ٹام پہ ہم انہیں کیوں چھوڑیں تو اب ہو سکتا ہے دوستو کہ یہ سیونٹی تھرٹی پرشن جو چانس تھا اب ادر وی راؤن پینڈولنگ پینڈولنگ کی طرح یہ موف کر رہا ہے اب سیونٹی پرشن امکان یہ ہے کہ یہ عمران خان اپنی مرضی سے جیل میں ہی عید گزاریں گے اپنی مرضی سے میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہ میں بات بڑی وسوق کے ساتھ کر رہا ہوں یہ میرا تجزیہ ہے دوستو اور کچھ خبریں بھی ہیں آپ کا شکریہ کہ آپ چینل کو لائک کر رہے ہیں جو دس بارہ پندرہ بیس ویو سے وہ الحمدلہ لیلہ آپ سینکڑوں میں پہنچے ہیں اور آپ کا تعاون رہا تو یہ ہزاروں میں بھی جائیں گے کیونکہ ہم میں کوئی پروفیشنل از ای پروفیشن نہیں اپنا میں نے اڈاپٹ کیا صحافت کو گو کہ میرے پاس پراپر ڈگری ہے اور میرا پیشن ہے لیکن از ایک سیکنڈ کیریئر میں پریکٹس ضرور کر رہا ہوں اور ایک ون پوائنٹ اپ ڈی ٹائم آئی ہیپ ڈی پلین کہ اس کو ایز ایز مین کیریئر میں اڈاپٹ کروں گا لیکن اس میں آپ لوگوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے انٹل نیکس ٹائم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ